جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بدن خوشت ہوئے جس کے تھنڈے سائے کی قیمت ایک اہد کے خواب ہوئے اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے پوچھو اسلام علیکم جی ایک بار پھر آج کا جو پروگرام ہے وہ اس ریسٹوران میں ہے یہ ایرانی ریسٹوران ہے اور یہ دیکھیں اس کا نام آج کا جو پروگرام ہے وہ کس بارے میں ہے تو ہم منیر بھائی سے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے منیر بھائی کھڑے میں ہے سلام علیکم جی منیر بھائی آج کے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے ذرا یہ ہم چودہ گس کے پاکستان ملیشن دونوں میں آ رہے ہیں کٹے اچھا یہ 20 ستمبر کو ہو رہا ہے کمیشن سنٹر سنٹول میں اچھا تو اس کے لئے ہم ٹیلنٹ ہنٹ نکالا ہے یہ دفعہ ہم نے پہلی فرسٹ ہنٹ کیا ہے ٹیلنٹ ہٹ جو ہے بچوں کا ہے یا بڑوں کا ہے بچوں کا ہے چھے سال سے کے ٹھارہ سال تک ہے میکس ہیں اور اس میں سویج بھی ہے اس میں ناد بھی ہے تلاوت بھی ہے اور اس میں سنگنگ بھی ہے جو بچہ جو کنر جس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ آئے اور وہ جو ہمارا بیس تامر کا پروگرام ہے اس کے لئے آ کے پرسپے کرے اور اس کو ای وارڈ دیں گے جو بھی جس میں بینر ہوگا اچھا یہ تو بہت اچھا ہے یہ بچوں کے لئے ہم نے نکالا ہے ٹیلنٹ لیکن جو ملیشہ میں بچے رہے ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ لگنا چاہیے اور ان کو پتہ چاہیے کہ ہمارے ہم کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں تو سب کچھ ملتا ہے تو اندھا براوٹ کے آپ کو دوسری کنٹری میں جا کے اپنے بچوں کو پرفارم کروانا اپنے بچوں کو سریک کرنا اور سٹیج پہ دیکھنا جو آنے والا پروگرام ہے اور یہ ہم کمیشن سنٹر میں کر رہے ہیں پاکستانی پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں اور یہ کہ بیسٹ ہے اس وقت جو ہم پاکستانی کمیونٹی سپورٹ کر دی ہے اس کو تو میں سب کو کہتا ہوں کہ آئیں سپورٹ کریں یہ سب کے تاوان سے ہو سکتا ہے پروگرام کا حامیاب ایک آدمی کچھ نہیں کرا سکتا ہم پاکستان کے لئے تو جیسے کنٹیگوٹ ہوتا ہے جو جس طرح سے آتا ہے ہمیں تاوان کرتا ہم ان کے ساتھ مل کے پروگرام کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی آئیں کریں اپنے بچوں کو بلائیں اور نیکسٹ جب بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہو اس پہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں اپنے بچوں کو لے کریں آپ ہم لوگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں کافیت تک گزار رہے ہیں پر بچوں کو کیا دے رہے ہیں یہاں پہ وہ سمجھ نہیں آتا ہوں ہم نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ نکالا تھا کہ بچے ہمارے آگے آگے آئیں بڑے اپنے ملک کا نام روشن کریں براڈ میں بھی آکے تو انشاءاللہ آج ماشاءاللہ پناہ سوالہ بچے آئے ہیں ان کے فیملیز آئیں ہیں اور اپنے خون دوین تو تھوڑا سا لیٹ ہیں پر یہ کہ اس طرح کو لوگوں کو آنا چاہیے آگے اپنے بچوں کو لے کے تاکہ اپنے ملک کا نام روشن کریں اور کئی بھی دنیا بچے جائیں تو انہوں نے پتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اپنے ملک کے لئے تو میرے آپ لوگوں سے ایک روکویسٹ ہے اور ہمیشہ اپنے پاکستانی کے جو پاکستانی کے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس پروگرم بھی اس کو اور اپنے فرنس کو بھی لے کے آ رہے ہیں اید کا سماعہ ایک جشن منا رہے ہیں اور ملیشن کے ساتھ مل کے منا رہے ہیں ملیشن کے ساتھ مل کے منا رہے ہیں ملیشن کے ساتھ مل کے منا رہے ہیں ہے کیا ملیشیا میں مڈیکہ کس کو کہتے ہیں یہ جسا ہمارا چودہ کا ازادی کا دن ہے اسی طرح انگیے مڈیکہ بولتے ہیں ان کا بھی ازادی کا دن ہے تو یہ اس کو ہمارے ساتھ سیلیبریٹ ہم کٹھا کرنا چاہ رہے ہیں ایک تیس سواری تیس سکتھ تو چاہ رہے ہیں کہ ملیشن بھی ساتھ ہمارے ملیں ہم یہاں رہتے ہیں ہم آہ نشن کٹھے ہیں اور ملیشن اور پاکستانی کٹھے مل کے اس جگہ جاں اس کو پاکستان کے انڈر مل کے اس کو آزادی منائیں ہماری تو اور ملیشا کی بھی آزادی منائیں ہمارے رہا ملے گا تیس شے پاکستان کے انڈر مل کے اس کو آزادی APPLAUSE اور کٹھے ہیں اور gerçekten ایک بر بھ pun army اس کے لعنے موسیقی 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 کیونک موطنی آئیے مجھے لئے پاکستان کیا پاکستان کیا کہ مجھے گیا مجھے گیا پاکستان کیا کیوں جو کوئی بھی اور پاکستان کی طرف دین کا محقcek کیا پاکستان کی ساتھی سوید اتصال کے ساتھ ان کے باتھروں سے بھی رونے کی بہار نا ہو جہاں جو سب سوگے وہ سب رہے پرسوں او لیمتا سامس کی جزیز قویبی ساری نارو کودا آکاری بیمید موسیقا 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 موسیقی 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 کیسے ہیں آپ آج ادھر آپ آئے ہیں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو تو آپ نے اس میں حصہ لیا یا آپ کے بھائی نے آپ کی ٹی شٹ پہ یا شٹ پہ نمبر لگاوا شاہدی ہے دکھائیے گا نمبر نمبر نائی تو آپ نے کیا پارٹسپیٹ کیا سپیچ کی بہت کافی بچے الگ الگ تھے تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا چلے جی اب میں آپ کو ملاتا ہوں میجر سجاد شہید صاحب کے بھائی سے اسلام علیکم جی آپ نے کچھ کہنا ہے اس پروگرام کے بارے میں میں بہت خوش ہوں یہاں پر کیونکہ آج دیارے غیر میں یہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی فیملیز یہاں پر آزادی کے اس حسین دن جس دن پاکستان کی سرحدے باقی قوتوں سے آزاد ہوئی ہے میں میرے پاس انفاظ نہیں ہے کہ اس کو میں اسی سانسے میں ڈال سکوں بس یہ ہی کہوں گا کہ آباد میرے دیس میں وہ شیر جواں ہیں بچپن ہی سے جو واقف شمشیر و سنا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں شجاہ تھا نشاہ ہیں تو خودداری و کردار میں یہ سب بشک جناہ ہیں یہ قائدِ آزم کی فراست کی زمین ہے یہ شاعرِ مشرق کی بصیرت کی زمین ہے آباد میرے دیس میں میں ہر پاکستانی نوجوان جو وطنِ عزیز کا درد رکھتا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور آزادی کے اس اسی دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج وطنِ عزیز کی یہ آزادی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور اس آزادی کے دن کو برکور طریقے سے کشمیری مضموم بھائیوں کے ساتھ منانے کی تعید اور تصدیق کرتا ہوں اور برکور طریقے سے ان کے ساتھ شانہ و شانہ ہم کھڑے ہیں اسلام علیکم جی آپ اس پروگرام میں جج ہیں تو بچوں نے کیسے پارٹسپینٹ کیا آپ کو اچھا لگا آج ہم پاکستان میں یعنی کہ ملیشیا میں پاکستان کو اس طرح پاکستانی کا کلنگ کو جانگر کرنے کی کوشش کرنے کلنگ بھولے بچوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کامشی رنگ لائے اور رائندہ آنے والے پاکستانی نیشن ساری دنیا کو سکھایا جا سکے اس میں پراوڈ تبھی پاکستانی کا بہت بڑا ایک پیکٹ ہے اس میں بہت بڑا رول ہے جس نے ان سب کو ایک لیٹ فارم پر آسکرٹھا کیا ہے تو ہماری کوشش زیادہ یہی رہے گی کہ آج ہم یہاں پہ دیکھیں جو بچے جو پر فارم کرتا کہ ان کے نیکس چانس کیا جائے کیا ہم ایک سب ایونٹس پر آتے ہیں جہاں بے ہمیں بچوں کو ٹیپلو گرہ میں اور پر فارمنس کے لیے جو ہمیں ٹیلنٹ کے بارے میں پتہ رہے گا یہ ایک ایسا ریکارڈ گیزنگ جس سے ہمارے پاس ٹیلنٹ کا ایک مار پاس ریکارڈ رہے گا اور ہمیں پتہ رہے گا کونس کا پرکسپرنٹ جو ہے کس پرکشن میں پہلے پرکسپیٹ کر چکا ہے سو یہ بچوں کے لیے پیٹ فارمنہ ہوگی ہے ان کی سائید میں جائے گا موٹیویشنل لنک آج ہمیں ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ چیز جاری رہے اور کافی عدد سیدنس سے بھی ہم ان کو بچوں کو لاس کریں پیٹ فارمنس کے تینکیو بری مچ میں بلسکوز چودہ اگست کے دوہ دار انیس کے انڈیپیڈنس کا منت ہے تو یہی کہوں گا کہ ہمارا ملک ہم پاکستانی جہاں پہ بھی رہے ملک کا نام اور مکار بلد کر رہے اور پاکستان زندہ باد ایک اور جی پاکستان زندہ باد تو ہے ابھی آپ کچھ لکھ رہتے ہیں اپنے بکس میں اور کچھ پیپر پڑے رہے تھے وہ دکھائیں گے ابھی آپ کیسا ریزلٹ ہے بچوں کا جی بالکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مثلا یہاں پہ جو چیلنٹ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے لیگوز ایتھوس اور پیتھوس کو دیکھا جاتا ہے زیادہ تو ان کو کنٹور کو دیکھا جاتا ہے ان کے چیلنٹ کو اس طرح سے جج کے جاتا ہے کہ مثلا وہ پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں پریپیرڈ ہیں یا نہیں ہیں یا وہ انہوں نے اپنا سپیچ یا ہم کا کانفیدنس جیبل کیسا ہے کافی چیزیں اس میں دیکھتے جاتی ہیں تینکیو جی اسلام علیکم جی آپ جیج ہیں تو کیسا ریزلٹ لگا آپ کو بچوں کا بہت اچھا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات پہ لینے کہ کافیش بہت اچھی ہے کیونکہ اچھی بات یہ نہیں کونکہ کون پر فارم کر رہا کون نہیں سیچ پہ آنا اور مائک پہ آنا جو ہی اتنی بڑی بات ہو چی ہے اور جو بچے یہاں آ رہے ہیں سب کی لیے ہاتھ سوف ہے کیونکہ وہ آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں مان باپ نے اتنا ایک برس کیا ہے نے دور سے دیکھے آئے ہیں یہ ایک طرح کی ہی اینکاریجمنٹ ہے اس کو آپ ٹیلینٹ ہانتے ہیں کونکس کو اینکاریجمنٹ کو دیکھے آج کچھ بچے آئے ہیں آگے کچھ اور بچے آئے ہیں کہ اشارہ ہم اس پیٹ فارم کو اور بڑا کریں گے آج کی بچوں نے بہت اچھا پر فارم کیا ہے ہمارے رزالٹس آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک ایک پوائنٹ اس پر دکھا ہوا ہے کہ body language کیسی ہے accent کیسا ہے performance کیسا ہے confidence لیول کیسا ہے pitching کیسا ہے تو یہ باتیں ہم سب نوٹ کر رہے ہیں بچوں کو یہ اور انشاءاللہ ہر بچے کو encourage کریں گے ٹھیک ہے کچھ سلام کو پیٹ فارم کیسی نہیں کچھ کر یہ مطلب نہیں کہ وہ give up کرتے ہیں یا وہ آرمان دیں وہ بچے آئندہ اور improve کریں گے انشاءاللہ ہم کو یہ کریں گے اور زیادہ improve کریں اور اور زیادہ اچھا پر فارم کرتے رکھائیں اب بس اللہ سکھو ہے ہماری میندوں کو کامیاب تینکو جی بہت شکریہ آپ کا ہماری میندوں کو چھتو چھتو ہماری میندوں کو موسیقا 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 تینکیو جی ویڈیو دیکھنے کا یہ پروگرام جو ہے پہلی دفعہ رکھا گیا تھا مین پروگرام جو ہے 20 سپٹمبر کو ہے تو یہ ریسل تھی کچھ اور کچھ لوگ آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے تو کچھ خامیاں ہوں گی کچھ اچھائیاں ہوں گی اس میں تو نیکس ٹائم یہ لوگ ایمپروف کریں گے اس کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو پلیس شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ویڈیو بیل آئیکون کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو دوسری ویڈیوز بنیں وہ آپ کو ملتی رہیں چلیں آپ کو یہ تھوڑا سا ریسٹرون بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے بہار سے اندر سے تو آپ دیکھی چکے ہیں موسیقا 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 موسیقی